اللہ 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 آیت نمبر چوالیس سے آیت نمبر چون سٹر سورہ النساء آیت نمبر چوالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الحتاب يشتغون الضلالة ویجیدون ان تضلوا السمیل واللہ اعلم باعدائكم وکفا باللہ وليا وکفا باللہ نصیرا من الذین هادوا يحرفون الكلمہ عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لينا بألسنتهم وطعنا في الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم و اقوام ولکن لعنهم اللہ بکفرهم فلا يؤمنون الا قليلا یا ایوہ الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وزوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعننا اصحاب السد وکان امر اللہ مفعولا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك ویغفر ما دون ذلك لمن یا شاق ومن یشرك بالله فقد افترى اثما عظیما الم تر الى الذین يزکون انفسهم بل اللہ یزكی من یشاق ولا یذبون فتیلا انظر كيف یفترون على اللہ الكذب وکفى به اثما مبین الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت یؤمنون بالجبت والطاووت ویقولون للذین كفروا هاولا هاولئی احدا من الذین آمنوا سبیلا اولئیک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملك فایدا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل إبراهیم الكتاب والحکم وآتیناهم ملكا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم شعیرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَنُسْلِيهِ النَّارا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا جُلُودًا غَيْرَهَا بَدَّلْنَاهُمْ ذُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذْرُوقُوا الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًا ذَلِيلًا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِلَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَنِيعًا بَشِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَوَإِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا يُلِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الْطَاهُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُلِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا صدقاللہ رجی عزیزانِ قرآنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نیسا کی آیت نمبر چوالیس سے آیت نمبر ساتھ تک میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نشیق فرمائے عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ عُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ملا یشترون اببالعلا اور کتاب کا حصہ ملنے کے بعد خریدتے کیا ہیں گمراہی اللہ کی کتاب میں سے گمراہی نکالتے ہیں عزیزانِ قرآنِ قرآنِ مجید کا اسلوب ہے کہ جو بات بہت کھلی ہو واضح ہو عام مشاہدہ ہو عام سننے میں آگئی ہو اور اس قدر معروف ہو چکی ہوگی گویا آپ نے دیکھ لیا اس کو اس کے بارے میں کہتے ہیں علم طرح آپ نے دیکھا نہیں علم طرح کیف فعلا ربکہ بی اصحاب الفیل عزیزانِ ادھر تشریف لے ہیں تھوڑے تھوڑے آنے والے حضرات کے لیے جگہ رکھیں آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب ظاہرہ کی حضور نے دیکھا تو نہیں تھا یہ ہاتھی والوں کا واقعہ جو ہوا یہ تو حضور کی پیدائل سے پہلے کا ہے غالبن پچاس دن پہلے کا ہے دیکھنے آپ نے دیکھا نہیں اب ظاہرہ کی حضور نے تو نہیں دیکھا تھا لیکن وہ بات اس قدر عام تھی مشہور اور معروف تھی بچے بچے کی زبان پر تھی ان کی گویا سب کے سامنے ہو گئی ہے اور سب نے دیکھ لیا ہوں یہاں اب ہم نے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھا دلگا ذکر ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کو دیکھا ہوگا کچھ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ نصیب ہوا تھے تو اہلِ کتاب نازل تو ہم نے پوری کتاب کی تھی لیکن ظالموں نے کچھ تو ویسے ہی گما دی گم کر دی اور جو ان کے پاس بچ رہی اس کا حشر یہ کیا کہ اس پیغام کو حصول کرنے کی بجائے اس کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کو اللہ کی کتاب اس میں سے گمراہی کی غزہ ڈھولنا شروع کر دی یہ شرون اول آلہ گمراہی خریدنے لگے اور چاہتے یہ ہیں کہ جیسے خود بھٹکے ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ لگ کے تم بھی بھٹک جاؤ عزیزانِ گرامی اس آیت پہ ہم ذرا تھوڑی دیر غور کریں گے جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی ایک کھلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت کا سامان ہوتا ہے لوگ اسی میں سے گمراہی نکالتے ہیں یہی کتاب جو کہ لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے اخلاق سکھانے کے لیے پیار محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم عادلانہ معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آئی توریت یا قرآن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارا نام نہیں لیتے ہیں توریت کا نام لیتے ہیں قرآن کا نام نہیں لیتے ہیں بہت کا پہلے کتاب کا نام لیتے ہیں اور اشارہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا کہیں تم تو ویسے نہیں ہو توریت آئی تو ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے آپس کے پیار محبت کی اسی میں سے انہوں نے آیتیں نکالی سہر کے لیے لوگوں کیمیا بیوی کو جدا کرنے کے لیے اسی میں سے عملیات نکال دیئے ایک پورا نظام ہے مضمون ہے اب تو آیات قرآنی کو بھی عملیات اور شفلی آمال اور اس کے لیے استعمال کرنے کا وہ بھائی اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی تھی اور خب کے اور بغض کے تعزیز ہیں اور فال بھی قرآن سے نکالی جا رہی ہے اور دنیا جہان کے سارے گھٹیا آمال اسی میں سے نکالے جا رہے ہیں دوستہ کبھی یہ شہاروں میں تو پڑھ لیتے ہو لیکن ہم میں غیرت نہیں ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ خب اور بغض کا تعزیز کیا ہوتا ہے یہ جادو ہے ایک گھر میں آپ کی بیٹی ماسوم بھولی بھالی جس کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا میں گمراہی کیا ہوتی ہے بدگاری کیا ہوتی ہے اس کو کوئی چیز گھول کے پلا دی جائے اور اس پہ خبیش روحیں مسلط کر دی جائیں اور اس کو اغوا کر لیا جائے اور کچھ عصے کے لیے وہ ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر اپنی عصمت عزت طہارت عفت کا جنازہ نکالتی ہوئی ہے وہ گھر سے نکل جائے یہ کیا ہے یہ خب کا تعریز ہے جس کی اشتہارات آب اخوار میں پڑھتے ہیں اور کوئی ان کو جوتے مارنے والا نہیں ہے یہ بغز کا تعریز ہے یہ میاں بیوی آرام سے چین سے زندگی گزار رہے ہیں ایک سبحانہ ماحول ہے گھر میں دھر میں بچے ہیں میاں بیوی ہے پیار محبت سے رہ رہے ہیں خوشی خوشی جی رہے ہیں وہ اکائی جس کو کہ اللہ نے خاندان کی اکائی جس کو کہ اللہ تعالی نے انتہائی محبوب رکھا ہے اور جائز عامال میں طلاف کو باہم جی جدائی کو انتہائی مبغوض رکھا ہے بلا وجہ ان میں شیطانی اثرات پیدا کر کے تونے توٹ کے جادو سہر بہت اس کے تعریز یہ دیکھے ان کے روز کی آپس میں جھک جھن 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 مار پیٹ گالی گلوچ اور آخر میں طلاف اور جدائی یہ کیا ہے یہ وہ پروفیسر صحابیہ وہ کیا کہتے ہیں عامل اور کامل جو آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ہاں بھیر زگی رہتی ہے یہ وہ ہے رب پہنچے ہوئے ہیں عزیز آنے گران یہ ہے وہ عمل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الساحر کو یہ تعویز تونے توٹ کے کرنے والے کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے اس کو توبہ کرنے سے پہلے قتل کر دینا چاہیے تفہمائے کتاب ہاتھ میں ہیں گمراہی خریدتے کرتے ہیں اور ایسا ہی تم کو بھی بنانا چاہتے ہیں عزیز آنے گرانی جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی کتاب کے صرف الفاظ رہ جاتے ہیں معانی غائب معرفت غائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگوں پہ لَيَّبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَلَيَّبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام رہ جائے گا کہ نام کے مسلمان ہیں اور قرآن میں سے صرف اس کا رسم الخط رہ جائے گا وہ بنا لوگ خوبصورتی سے اس کو دیواروں پہ لکھیں گے اس شہاروں پہ لکھیں گے دائریوں پہ لکھیں گے یا اس کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں گے لیکن اس کا سمجھنا سمجھانا اس کی معرفت اس پہ عمل اس پہ عمل کرانا اس کو بحثیت پیغام کے وصول کر کے کہ اللہ کا بادشاہ کا پیغام ہے اس کو نافذ کرنا یہ سب ختم ہو جائے اور وہ جو ایک عظیم مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ حسین مثال دی ہی نہیں جا سکتی سورت جمعہ میں ہے فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جن کو توریب عطا فرمائی گئی اور توریب کو سمجھنے سمجھانے اس پہ عمل کرنے عمل کروانے اس کو نافذ کرنے جب بوجھ ان پہ آدھا گیا حملو توران ثم لم يحملوہا لیکن انہوں نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا یہ ذمہ داری پوری نہیں کی دوریب والے تو کہلوائے اہل کتاب تو کہلوائے حضرت موسیٰ کے پیروکار تو کہلوائے یہودی کہلوائے لیکن اہل کتاب ہونے کی حضرت موسیٰ کا پیروکار ہونے کی امت ہی ہونے کی جو ان پہ ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل الحمار ایک گدھا یحملو اسفارا جس پہ توریب کی بڑی بڑی جلدیں لاد دی جائیں جہاں جائے لوگ کہیں توریب والا گدھا آرہا ہے توریب اس کے پیٹ پہ لدی ہوئی ہے ایسا ہی نہیں ہے کہ توریب اس کے پاس نہیں ہے توریب اس نے اٹھائی ہوئی ہے توریب اس کے پاس موجود ہے وہ توریب والا گدھا ہے اس لیے کہ توریب سمجھنا سمجھانا اس کے بس کی چیز نہیں ہے اس کا کام نہیں ہے تمہیں ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور انہوں نے اس کتاب میں سے ہدایت دھوننے کی بجائے یشترون اب دلالہ گمراہی خریبتے ہیں